یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یار یونیورسٹی آف لا نے مجھے ڈاریکل ایک وارننگ دیا کہ سیون ڈیس کے اندر اندر اپنا فیز سب میٹ کر دوں نہیں تو میں آپ کو کور سے ڈی ریجسٹر کر دوں گا یار یہ کہاں کا انصاف ہوا انا بھی جب میں ایو کے لینڈ کیا تھا اس ٹائم بھی دیا تھا کہ بھائی فیز سب میٹ کر دو تو پھر وارننگ میں بدل گیا بھی پھر سے ہی وارننگ دیا اگر آپ بھی یونیورسٹی آف لا میں ایڈمیشن لینا چاہتے تو ٹیک ایس کے بینیفٹس میں نے بہت زیادہ بیان کی لیکن آج جو مجھے وارننگ ملی ہے نا پہلے بھی مجھے ملی تھی اس کے بارے میں بات کروں اور بلکل کلیر بات کروں گا اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج کی سویڈ ہم میں آپ لوگ یہ ساتھ یونیورسٹی آف لا کا جو ڈارک سائیڈ یہ وہ شیئر کروں گا اور جس طرح یہاں پہ جتنے بھی سٹوئنٹ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ابھی میں بھی تھوڑا پریشان ہوں اتنا زیادہ نہیں ہوں لیکن جو وارننگ سینٹ کرتے ہیں نا سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت عجیب قسم کا توپ ہوتا ہے نا بندے کی اوپر جب گرتا ہے تو یہ مطلب اس سے پہلے مجھے ایک دو ریمائنڈر بیجے تھے کہ بھائی فی سبمیٹ کر دو کوئی بھی یونیورسٹی یوکی میں دیکھا جائے تو وہ اس طرح وارننگ نہیں دیتا ہوں نا اس طرح کرتے ابھی مجھے یہی کہا ہے کہ بھائی دو ریمائنڈر دیتے ہیں اپنا فی سبمیٹ کر دو ٹائم ٹو ٹائم میں نے سبمیٹ کیا ہے لیکن ابھی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2500 سمتنگ اس طرح کیا رہے ہیں کہ آپ نے سبمیٹ کرنے ہیں اگر سبمیٹ نہیں کیا تو ویتن سیون ڈیز ہم آپ کو کورس سے ڈی ریجسرٹ کر دیں گے اور کورس سے ڈی ریجسرٹ تو کریں گے کریں گے لیکن ایک اور بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دو ہمارا تقریباً سکنڈ سمیسٹر کا ہم نے سبمیٹ کیا ہے ٹائم ٹو ٹائم ہم فیس پہ کرتے ہیں اتنی سٹوئنٹ ہے ہی بھی نہیں ہمارے کورس میں لیکن پھر بھی تو پھر میں نے دوستوں سے بھی پوچھا تو یونیورسٹی آف لا کی جتنے بھی سٹوئنٹ ہیں سب کو اس طرح وارننگ ملے تو اس وارننگ سے بچنے کیلئے آپ لوگ کیلئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اگر آپ لوگ بھی یوکی آ رہے ہیں تو جتنا زیادہ فیس پوسیبل ہے وہاں سے پی کر آئے اور اگر یونیورسٹی آف لا میں سپیشلی آ رہے ہو تو فیس میں اور آٹینڈنس میں آپ لوگ کو بالکل فلیکسیبیلیٹی نہیں ملے گی کچھ ٹائم پہلے مجھے انسٹرگرام پہ بھی کچھ لوگوں نے پروچ کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے انٹرویو صحیح دیا تھا پھر ان لوگوں نے ہمیں فیل کیا ہمیں ویڈرا کر دے تو بھائی ابھی یونیورسٹی آف لا نے پھر انگلی سٹارٹ کیے تو جتنے بھی لوگ اگر اپلائی کر رہے ہیں تو میرا بھی یہ فریاد سن لے کہ اگر فیس کے معاملے بلکل کمپرومائز نہیں کرتا اٹینڈنس کا بھی آپ لوگ کے ساتھ کچھ شیئر کر دو اٹینڈنس بھی آپ دیکھ سکتے کہ ہم ایک کلاس جب مس کرتے تو پھر کیا ایمیل کرتے ہمیں کیا ہم آپ کا سپانسر ہیں ہم ہوم آفیس کو انفارم کر دیں گے آپ کلاسز نہیں لے رہے تو پورے سمسر میں نے صرف چار کلاسز مس کیے تھے اس کا ابھی تک مجھے ایمیل آ رہے تو اتنا ایریٹیٹ کرتے بوزہ پھر میں نے یونیورسٹی آف لا کو کانٹیک بھی کیا کہ بھائی ویٹ کر لے پاکستان کرنسی میں کچھ مسئلے میں پی کروں گا تو ایک دو ریمائنڈر دیا لیکن ابھی جو میرے دوستوں سے بات بھی ہوئے تو سب کو یہ میسج کیا ہے تو ابھی وہ پرانے والے حالات نہیں اگر آپ بھی یونیورسٹی آف لا میں تو ایک تو بلکل کلاسز اٹینڈ کرنے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ تو اٹینڈ کرنے ہی تو اس سے آپ لوگ کو اتنا ایریٹیٹ کرے گا جتنا ان لوگ کی مرضی ہے دوسری بات فیس میں اگر آپ لوگ تھوڑے ڈیلے کرتے یا اس طرح کرتے تو ڈائر کے لیے ڈی ریجٹریشن کا وارننگ دے گا مطلب یہ اس طرح کا کوئی انصاف والے سسٹم ہے ہی نہیں تو آپ لوگوں میں ایک ہی مشورہ تھی تو یونیورسٹی آف لا سوچ سمجھ کر اپلائی کریں یہاں پہ وہ ان بندوں کیلئے جو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ابھی میں سٹیڈی بھی کر رہا ہوں مکرم سٹیڈی کمپلیٹ کیے لیکن فیس کے معاملے میں اتنا ایریٹیٹ کرتے ہیں جتنا بندہ اپنے اسائیمنٹ چیزوں میں بھی ڈی پریس ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی آ رہے ہیں انیورسٹی آف لا کے بارے میں کوئی اتنا شیئر نہیں کرتا لیکن یہ ڈارک سائٹ تھا جتنا مجھے پتا چلائے تو اس طرح کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ تو امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ سوچ ہے نا تو آئے لیکن اس طرح ٹینشن کے لیے تیار ہو جائیں